پاکستان کے خلاف بارداتیں کر رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا قابینا ارکان کے اجلاس خطاب پی ٹی آئی کی اوفیشل ویب سائٹ سے آرمی جی فارون کے خاندان کے خلاف باتیں کی گئیں پاکستان کے مفادات کو بچانے کے لیے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے قوم جانتی ہے کہ اسی ٹولے نے سرکاری ٹی وی اور سرکاری امارتوں پر حملے کیے دہشت گردی کا یہ جو لہر ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے اس میں کچھ ہمساہی ممالک کا کردار ہے ان کے ساتھ ہماری پوری انٹریکشن ہے ان کو ہم نے برادرانہ طور پر سمجھایا ہے بتایا ہے ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے اور ہم ان کو غرط کر دے اور تجارت کو تباہ کرنے پر تول جائے تو یہ it does not exist حالیہ دنوں میں دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہوا بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے وزیراعظم شباز شریف کا کابینا راکین سے خطاب کہا کہ پولیس فوج اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا دہشت گردی میں ہمساہی ملک کا کردار ہے کالادم ٹی ٹی پی نے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا نوجوانوں نے اپنے خون سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی وزیراعظم کی جرمنی واقعی کی مزمت کہا افسوسناک واقعی کا فخر دفتر خارجہ نے فوری ایکشن لیا پاکستان تیریک انصافر پابندی کا معاملہ مؤخر پیپلس پارٹی اور اتحادیوں سے معاملے پر مشاورت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدرت کابینا اجلاس میں بانے پی ٹی آئی آریف علوی کاسم سوری کے خلاف آرٹیکا سکس کی کاروائی بھی زیرے غور نہیں آئی اجلاس میں اس ای سی پی ایک انیس سو ستانوے کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری کابینا نے ایک سو چھویس ممالے کے لیے ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری دے دی ایک سو چھویس ممالے کے بزنس اور ٹوریسٹ کے لیے آنے والے کے لیے ویزا پری انٹری ہوگی مزارت داخلہ کی سمری وفاقی کابینا نے منظور کر لی مسلم ریگ نون سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں یہاں معاملہ سیاست نہیں ریاست کا ہے سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورن زیب کی پریس کانفرنس کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی نہیں انتشاری جماعت ہے بانی پی ٹی آئی نے اعتراف کیا کہ نو مائے کی کال انہوں نے دی تھی اس کے ثبوت عوام نے ٹی وی سکرین پر دیکھے دوہزار چودہ سے منصوبہ بندی کے تحت ریاستی اداروں پر حملے کر رہی ہیں اب ان کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے مشیر اطلاع بیرس و سیف کہتی ہیں چوروں سے پی ٹی آئی کی مقبولیت برداشت نہیں ہو رہی بینڈٹ چور سرکار پی ٹی آئی پر لاکھ پابندیاں لگائیں لیکن ہم ملک چھوڑنے اور ڈیل کرنے والوں میں سے نہیں لاہور میڈیا سے گفتگو میں فواد چودری نے کہا کہ نوازشریف اور آسفل زرداری تاریخ کے غلط رخ پر کھڑے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانا ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی یہ اور ان کا ساتھ دینے والے مو دکھانے کے قابل نہیں ہوگے لوگوں نے نشان دھونڈ دھونڈ کر ووڈ ڈالا اور ایم پی ایس اور ایم ایس کو اسیبلی میں پہنچایا بانی پی ٹی آئی اس وقت مظلوم ہیں عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں دیجیٹل دہشتگردی پی ٹی آئی نہیں بیرون ملک سے ہو رہی ہے سپیکر پجاب اسمبلی اپنے اختیارات کا بھرپور ناجائز استعمال کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر پجاب اسمبلی کا احسام ملک احمد بچر نے کہا کہ ہمارے کارکنان اور رہنماوں کو ناجائز مقدمات میں اٹھایا جا رہا ہے اپوزیشن کے چیمبرز بند کیے جا رہی ہیں ہمارے گیارہ عراقی نے اسمبلی کو بغیر نوٹیس موت کل کر دیا گیا ہماری جمہوری جماعت ہے اپنی ٹیم کے بغیر نہیں چل سکتا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا کوئی ایم پی اے ٹی اے ڈی اے لینے نہیں گیا پاکستان کو سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے طور پر اقدامات کرنا ہوں گے ایم ایف ذرائع کے مطابق معاہدی کی شرائط کو ہر صورت پورا کرنا ہوگا پاکستان کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے بجٹ اہداب متاثر ہوں پاور کے شعبے میں بری کارکردگی اور پیداواری لاغت سے نمٹنا ہوگا آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں محصولات اصلی بخش نہ ہونے پار منی بجٹ کے بارے میں سوچے جانے کا امکان کپیسٹی چارجز کے ساتھ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کہا عوام کو بجلی مل نہیں رہی مگر ہوش اڑانے والے بلا رہی ہیں ستر فیصد آئی پی پیس مقامی ہیں ان سے تو انٹرنیشنل گارانٹی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں جو بجلی پیدا نہیں کی جا رہی اس کے بھی کپیسٹی چارجز دیے جا رہی ہیں مصطفیٰ کمال کا مقامی آئی پی پیس کے ساتھ کپیسٹی چارجز ایگریمنٹ ختم کرنے کا مطالبہ دوسری جانب ایم پی ایم نے آئی پی پیس کے خلاف سند اسمبلی میں قرارداد بھی جمع کرا دی آئی پی پیس کے ساتھ وائد اوپر نظر سانی کا مطالبہ کیا ہے امیل جماعت اسلامی حافظ نئی مرحمن کہتی ہیں کہ آئی پی پیس کے معاہدے سے ہر سال ملکی معیشت کو عربوں کا نقصان کا سامنا ہے بجلی بلوں میں بھاری اضافے نے غریب عوام کی کمر توڑتی رہنما پی ٹی ایراجہ بشارت نے کہا انگوہ احجاز کے نگشافات پر خاموشی ملک دشمنی کی بدترین مثال ہے آئی پی پیس کے معاہدوں سے عوام کا خون نچوڑ کر سمایہ کاروں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ان سمایہ کاروں کے ساتھ حکمرانوں کے مفادات کی وابست کی کسی سے دھکی چھپی نہیں احساس ہے ساٹھ روپے یونٹ پر دکان اور چالیس روپے یونٹ پر گھر نہیں چل سکتا وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کہتے ہیں بجلی بلوں کے باملے پر حکومت لوگوں کی تکلیف کے آزالے کے لیے کام کر رہی ہے آئی پی پیس معاہدوں میں چالیس خاندان وہ ہیں جنہوں نے انیس سو چورانوے اور دوہزار دو میں معاہدے کیے ان کا شیئر صرف اسی عرب ہے اس میں اگر کسی نے چور بزاری کی تو تحقیقات ہونی چاہیے جنہوں نے مشکل وقت میں پلانٹس لگائے انہیں ویلن نہیں بلکہ ہیرو کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے ان مسائل کے حل کے لیے ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ سفید پوش جو لوگ ہیں وہ ہو رہے ہیں پکرے کا گوش تو عام آدمی کی خرید سے بلکل نہ ممکن ہے پان چھ سو پہ ملتے ہیں گزارہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں اور مینا ہی دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے ہمارا گاہ ہمارے سے آگے بحث کرتے ہیں جو دروازوں کا ریل تھا وہ فورٹی تھوزن تھا اب جو تقریباً آنا ایٹی تھوزن ہو چکا ہے اور ہم کسٹمر کو بتاتے ہیں اور کسٹمر ہمارے سے آگے لڑائی جگرہ کرتا ہے بجٹ میں جتنے ٹیکسس گورنمنٹ نے اس پہ سیمٹ پہ لگا دی ہیں اس سے غریب آدمی تو بلکل سیمٹ اب لے ہی نہیں سکتا مہنگائی کی وجہ سے سواری اب کرایاں نہیں بڑھتی اور اوپر سے اتنے یہ بجلی کے اتنے مہنگے پھیل ہیں ہماری اخراج اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اپنا گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو گئے ہیں حالیہ بجٹ کے اثرات اور آئی ایم ایف کی شرائط نے عوام کا جینہ ماحال کر دیا مہنگائی اور بجلی کے بھاری بیلوں نے ہر طبقے کو لپیٹ میں لے لیا کاروباری سرگنمیاں شدید متاثر بیروز گاری میں اضافہ سی منٹ سمیت تعمیراتی سامان بھی مہنگا ہو گیا پچاس کلو بوری کی قیمت چودو سو پچاس روپے تک پہنچ گئی گارمنٹ سمیت ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی کارس پیر پارس کے مختلف آئیٹمز کی قیمت میں تیس سے پچاس فیصے تک اضافہ بھاری بل آدھا کرنے اور کاروبار نہ ہونے سے چھوٹے دکان دھار بھی سر پکڑھ اور بیٹ گئے مہنگائی نے دہاری دار شخص کی زندگی بھی مشکل بنا دی ہے پاکستان میں بدقسمتی سے آئین پر پوری طرح عمل درامت نہیں ہو سکا آئین پر عمل درامت نہ ہونے کی بڑی وجہ غیر سیاسی اناثر کے مداخلت ہے جسٹس اترمناللہ کا نیو یارک سیٹی بار سے خطاب بولے کہ نو اپریل کی رات عدالت کھولنے کی وجہ بھی بتا دی کہا کہ اس وقت ایک چینل پر مارشلہ لگانے کی باتیں کی جا رہی تھی ایسی صورتحال ہو تو تمام عدالتوں کو رات کو کھل جانا چاہیے آصیف علی زرداری کے خلاف سویس حکام کو خطنا لکھنے پر یوسف رضا گلانی کو ہٹانا غلط تھا صدر پاکستان کو آئینی استثناء حاصل تھا اٹھارویں ترمین پاکستان کے لیے بہترین تھی افتخار چوہدری نے اسے عدلیہ مخالف قرار دیا ججس تائناتی میں مجھے ایک جج کو منانے میں تین دوسرے کو منانے میں دو سال لگے پوشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکرٹی داخلہ ایف آئی اے نیب اور پولیس کو نوٹس جاری کر کے آئین دافتے تک جواب طلب کر لیا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی بشرا بی بی کے خلاف داری مقدمات کی تفصیلات پر آہمی کی درخواست پر سمات عدالت نے حکومت پنجاب سمیت دیگر فریقین سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر لارجر بینچ تشکین دینے کا اندیہ دے دیا عدالت نے ٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر کے معاونت کے لیے طلب کر لیا وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دس روز میں جواب بھی طلب پی ٹی آئی وکیل نے استدا کی کہ ریٹائر ججز کی تائناتی میں چیف جسٹس کی مشاورت ختم کر دی گئی معاملے پر لارجر یا ڈیویجن بینچ تشکین دیا جائے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ دوسرے فریق کا جواب آنے دیں پھر دیکھیں گے امریکہ اور پاکستان کے درمیان پارٹنرشپ کی بڑی تاریخ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں امریکی صفیر ڈانلڈ بلونگ کا تقریب سے خطاب کہا گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان تجارت نو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہم پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ کام کو سپورٹ کرتے ہیں امریکہ پاکستان میں صاحبانی، تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے گزشتہ کئی سالوں میں امریکہ نے پاکستان کو قدرتی آفات، سلابوں اور معاشی طور پر سپورٹ کیا بدین میرپر خاص سانگھڑ اور نواب شاہ کی زمین سلاب میں جوبنے کا خدشہ ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا بدین میں خطاب کہا نکاسیہ آپ کے پرانے راستوں کی بحالی عوام کا پرانا مطالبہ تھا لبی او ڈی کے ڈیزائن سے قدرتی پانی کے راستے بند ہو گئے تھے لبی او ڈی کے ڈیزائن پر ہی شہید بین نے بھی اعتراضات کیے تھے لبی او ڈی انیس سو اسی کی دہائی کا منصوبہ تھا جسے بابٹا نے تعمیر کیا تھا وزیراعلا پنجاب سے فیڈرل ریپبلک جرمنی کے سفیر کی ملاقع دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلے خیال اقتصادی تعاون ٹیکلی کال ایڈیوکیشن میں تعاون پر گفتگو کی گئی دوسری جانے وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے جی سیون گروپ کے چیئرمنہ مقبول حسین آوان کی بھی ملاقعات صوبے کے ترکیاتی اہداف کے حصول میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور صوبے میں بنیاد انفرارسٹرچر کی بہتری کے لیے مشترکہ کامیشوں پر تبادلے خیال سندھ حکومت کا بھی قسطوں پر سولر سسٹم دینے کا فیصلہ تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین اسکیم سے مستفید ہو سکیں گے مختلف بینکوں کے ذریعے سندھ حکومت سولر سسٹم اسکیم شروع کرے گی وزیر تبانائی ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ آئندہ ماہ سے دو لاکھ گھروں کی سولرائزیشن کا الگ پروگرام شروع ہوگا پانچ لاکھ سولر پینل آف گریٹ ایریاس کے رہائشیوں کو دیں گے